پاکستان نے بہت اچھا میچ کھلا بہت میند کی اور بہت فائٹ کی اور یہی فینس چاہتے ہیں دیکھیں کرکٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے ایس لانگ ایس آپ فائٹ کر کے ہار جاتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ شکوا شکایت نہیں ہوگی اور ایک آلموسٹ ایمپوسیبل سیچویشن کو پاکستان نے پوسیبل بنا دیا کیونکہ ڈیڑھ سو زیادہ سکور نہیں تھا جس طرح سے رنس چل رہے تھے اس سیریز میں مگر بہت بڑا ٹارگٹ بنا کے سامنے کھڑا کر دیا انگلینڈ کے کہیں ہماری فیلنگ تھوڑی سی اچھی ہو جاتی تو پھر مقابلہ شاہ جید میں ہی چلا جاتا یا وہ لاسٹ اوور میں کارٹن بول کر لیتے ہیں مشکل کیش تھا حسن علی کے لیے تو انگلینڈ کے لیے معاملہ اور زیادہ سیریز ہو جانا تھا یا سیکنڈ لاسٹ بول آف تا سیکنڈ لاسٹ اوور پہ حفیز کو چھکا نہ لگاتے تو آخری اوور میں اور زیادہ پیچیدہ سیچویشن ہو سکتی تھی انگلینڈ کے لیے مگر ٹیکٹیکلی بہت بہتر میچ کھلا پاکستان سیلیکشن بہت اچھی تھی وکیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک سپنر کھلانا تھا اور کھلایا لیک سپنر کو انکلوڈ کیا اٹیکنگ آپشن اپنائی اسی طرح سے حفیز کو بڑا اچھا استعمال کیا بابر آزم نے ان کی قبطانی بہت شاندار تھی کیونکہ حفیز کا ریکارڈ اگنس لیفٹ ہینڈ اچھا ہے اور یہ وکیٹ بھی بالکل ان کے معافق تھی جہاں گے تھوڑا سا بھس رہا تھا سپن بھی ہو رہا تھا اور انگلینڈ کو بھرپور محنت کرنی پڑی ڈیڑھ سور تک پہنچنے کے لیے کچھ شکل دیکھتی نظر آ رہی ہے پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی کی ٹیم میں حالانکہ ابھی بہت زیادہ ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ اس سیریز کے بعد پتا چلا کہ نازک مواقع پہ فیلڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے پریشر پڑتا ہے تو کیچز کئی دفعہ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے بیٹنگ میں ابھی مسئلہ مسائل ہیں دیکھیں پہلے بابر آزم کی ہم بات کرتے ہیں بابر آزم خامخواہ اپنے پر پریشر کئی دفعہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی سلاؤگنگ جو ہے وہ گیم نہیں ہے وہ تسلی کے ساتھ along the ground بھی کھیلتے رہے ہیں اگر اور پندرہ آواز میں اگر وہ ستر بھی کر دیتے ہیں پاکستان کے لیے کافی ہے سو ان کو تو پہلے اپنا معاملہ تیہ کرنا ہے کہ مانا کہ آپ کا ایک ٹارگٹ لے کے ایز این اوپنر آپ جاتے ہیں کہ یہ دو سو کی وکٹ ہے مگر آپ کو اپنی گیم کے متعلق بھی جانچ ہونی چاہیے اور ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے رنس کرنے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ بابر آزم کو تھوڑی سی تھنڈی کر کے کھانے کی ضرورت ہے خامخواہ سے سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پہلے دو ایک آواز میں اسی طرح سے نمبر تین پہ سویب مقصود ہے کم بیک کر رہے ہیں پیوٹل پوزیشن ہے رن ریٹ اچھا منٹین کرتے ہیں سٹرائک ریٹ ان کا اچھا ہے مگر دس بارہ کی اننگز سے پاکستان جیتنے والا نہیں ہے ان کی طرف سے کانٹریبیوشن جو ہے وہ اور زیادہ ہونے کی ضرورت ہے at the same سٹرائک ریٹ سو ان کو جو پندرہ بیس سکور کرتے ہیں ان کو تیس پینتیس کی طرف جانے کی ضرورت ہے اسی طرح سے حفیظ کی بیٹنگ بس ہوئی ہوئی ہے سو وہ جب آتے ہیں اور جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر پریشر پڑ جاتا ہے اسی طرح سے لیفٹ اینڈر جو ہیں فخر وہ ابھی سیٹل ان ہو رہے ہیں as a middle order batsman اور فخر کے ساتھ مسئلہ یہ ہے یا تو ڈاٹ پال کھیلتے ہیں یا پھر وہ پورا چانس لیتے ہیں ایک بڑی ہٹ لگانے کا سو وہ ففٹی ففٹی ہو جاتا ہے کام ان کی بیٹنگ میں ریدم کی ضرورت ہے اسی طرح سے شاداب کو اوپر بھیجنا جس فارم میں وہ ہیں میرے خیال سے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کے پاس اماد کی آپشن ہے آپ کے پاس اب حسن علی کی آپشن ہے بڑے ہٹرز ہیں یہ اور اس وقت بہتر ہٹنگ کر رہے ہیں شاداب کی نسبت سو تیل انڈرز کو بھی بھرپور اپنا حق وہ ادا کرنا ہے بلے کے ساتھ کیونکہ پاکستان کی کوئی بڑی بیٹنگ لائن اپ نہیں ہے اگر آپ اوپنرز کو نکال دیں تو نیسلہ جو کام ہے وہ خاصہ سو سو ہے سو اگر اوپنرز فیل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بیٹنگ لائن اپ اور بیٹ جائے گی سو میرے خیال سے ہر ایک کا رول بہتر ڈیفائن ابھی ہونا ہے اسی طرح سے آپ کو جب چانس لینا ہے تو پھر وہ صحیح چانس لینا ہے میرے خیال سے ابھی بھی پار ہٹنگ کی اس ٹیم کو بہت ضرورت ہے چوکے چھکے ہم کم لگا رہے ہیں کیونکہ جب آپ سٹ ہو جائے تو پھر آپ چانس لے سکتے ہیں یہ دو تین چیزیں ہیں جس کے اوپر پاکستان کو کام کرنا ہے مگر اوورال یہ میچ تو بہت اچھا کھیلے اور آلموسٹ ایک شاندار عید کا توفہ دے گئے تھے پاکستانیوں کو